چاہے شریر میں آ کر کے سمالے چاہے وہ پرماتمہ بینہ شریر کے سمالے آپ کو ضرور سمالے گا کیونکہ وہ پرکرتی کا نیم ہے آپ کو جیسے ہی ان کی آوشکتہ ہوگی ان کو آنا پڑے گا اور جب وہ آئیں گے تو پرابتی بھی ہوگی نام بھی دیں گے سادھنا کا بھی راستہ دکھائیں گے کرسند نے یہ نہیں کہا کہ ارجن اب میں مل گیا تمہارے ساتھ ہوں تم بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا بینہ سادھنا کے کلیان نہیں ہوگا شدوں کی سرن میں جاؤ وہیں جا کر کے پرابتی ہوگی بینہ شدوں کے بینہ سنتوں کے وہ نہیں مل سکتا کیونکہ وہ راستہ ہی الگ ہے جو ہم نے مان لیا جو سنسار نے مان لیا جو جیوہ نے مان لیا جس بھرم کو ہم مان کر کے بیٹھ گئے جس بھرم کے کارن ہم پچھڑ رہے ہیں جس بھرم کے کارن ہم سچے بادشاہ سے دور ہوتے چلے گئے اب ان چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے اپنے اندر میں پریم پیدا کرو سمرن پیدا کرو پاترتہ بناو دھیان کرو میں یہ بار بار اس لئے سبدوں کا پریو کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت مہتو پورن سبد ہیں جب آپ ان سبدوں کا سار سمجھنے لگو گے اور ان کے انوروب چلنے لگو گے ایک ایک سبد کا بھار ایک ایک سبد کا مہتو ایک ایک سبد کی اہمیت آپ کے سمجھ جب آنے لگے گی آنکھوں سے آسو نہیں رکیں گے نیکتروں سے زرزر آسو اپنے آپ گرنے لگیں گے کیونکہ پریم کا پروار روکے نہیں رکتا ہے ورہ کی اگنی جب زاگرت ہوتی ہے پرماتما کی کرپا سے ہی ورہ کی اگنی زاگرت ہوتی ہے کیونکہ ورہ کی اگنی ایسے زاگرت نہیں ہوتی ورہ کی اگنی اس کی دیا کے بنا اس کے بھیجے ہوئے دودھ کے بنا اس کے بھیجے ہوئے سندیش کے بنا اس کے رکھے ہوئے ہاتھ کے بنا اس کے نے جو دیا درشتی بنائی جو جیو کے اوپر نظریں گیری جو انہوں نے اپنی انرجی وہاں بھیجی تو جیو کو ورہ لگ جاتی ہے جیو رونے لگتا ہے اس پرماتما کے لیے چھٹ پٹانے لگتا ہے جس پرکار سے مچھلی بنازل کے تڑفتی ہے اسی پرکار سے یہ جیو تڑفنے لگتا ہے چھٹ پٹانے لگتا ہے اور رنے روکے ہوئے رکتا ہے نہ اسے سماج کا بھے ہوتا ہے نہ سرم ہوتی ہے نہ مریادہ ہوتی ہے نہ لجہ ہوتی ہے نہ کسی پرکار کی فکر ہوتی ہے نہ کچھ دماغ میں سبد ہوتے ہیں نہ کچھ پانا ہوتا ہے بس ایک ہی چیز کے اوپر دماغ اٹھک گیا کہ مجھے چاہیے تو میرا پریتم چاہیے میرا پرماتما چاہیے اس کے بنا یہ آنسو نہیں رکیں گے یا تو شریر چھوٹ جائے گا جس پرکار سے مچھلی کا ہوتا ہے کیا تو جل میں اٹھا کر کے ڈال دیں گے نہیں تو شریر چھوٹ جائے گا وہی حالت ویرہی جیو کی ہو جاتی ہے وہی حالت اس انسار میں جو چھپے ہوئے بھگت ہوتے ہیں چھپے ہوئے پریمی ہوتے ہیں چھپے ہوئے اس پرمپتہ کے سادک ہوتے ہیں جو اس کو پانے کے لیے اتنا تڑفتے ہیں ان کے اندر اتنی ہی پیاس کی جو تڑف ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے جب تک یہ پیاس کی تڑف شروع نہیں ہوگی پرماتما نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے کتنا بھی جور لگا لو کوئی یہ سوچے کہ میں ایسے کیسے پرماتما کو مل لوں گا یا مل لوں گی کی آئیں گے اور مل لیں گے بیٹھیں گے مل لیں گے نہیں یہ راستہ ہے اس راستے سے گزر کر کے جانا پڑے گا اس کی کرپا تب ہی ہوگی آنسو اس کے چرنوں میں گرانے پڑیں گے اس کے لیے رونا پڑے گا رونا کوئی فورملٹی سے نہیں کوئی یہ نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو تب ہم رونے لگے کہ ہاں آپ پرماتما آ رہے ہیں مجھے آؤ سکتا ہے وہ رونا ہی الگ ہوتا ہے وہ چلانا بھی الگ ہوتا ہے وہ کھیل بھی الگ ہوتا ہے وہ بدھی بھی الگ ہوتی ہے وہ پریم بھی الگ ہوتا ہے وہ دھیان بھی الگ ہوتا ہے اس سمیں کے اوپر پلکیں بچھا دی جاتی ہیں پلک جبکتی نہیں روک دی جاتی ہیں اتنی طاقت ہوتی ہے اس پریم کی دور کے اندر پرماتماں کھچے چلے آتے ہیں آپ کے ہردے میں پرکٹ ہونے لگتے ہیں آپ کے اندر جاگرتی آنے لگتی ہے پرماتماں کوئی باہر سے آ کر کے آپ کو روکیں گے نہیں کہ روک جاؤ میں آ گیا یا میں پرکٹ ہو گیا یا پلنے کو ہلا دو میں اس میں بیٹھا ہوا ہوں سب ویرث کی چیزیں لگنے لگیں گی سنسار کی شریر بھی ویرث لگنے لگے گا پریوار بھی ویرث لگنے لگے گا سنساری ایک بستویں نہیں سوائیں گی سب کچھ اچھی سے اچھی چیزوں سے ایک دم سے دور ہو جاؤ گے کتنی ہی سویدھائیں ہوں سب سے دور ہو جاؤ گے ہمارے سنت مہاتماؤں کو دیکھو راج پاٹ چھوڑ کر کے سب کچھ تیاغ کر کے محل اسٹریاں تیاغ کر کے شورن کے پلنگ تیاغ کر کے سب کچھ کہاں تپسیا کی انہوں نے جنگلوں کے اندر کاٹوں کے اندر ننگے پیرو چلے کون سا نند تھا وہ آج بھی سائنٹیسٹ خوز رہے ہیں کیسے یہ ہو رہا ہے انہوں نے اپنے طریقے سے خوز کی ہے ہمارے سنت اپنے طریقے سے خوز کر رہے ہیں اور کی بھی ہے جو ہمارے سنتوں نے خوز کی آج تک ان کے اوپر ہی سرچ چل رہا ہے کیسے ایک آدمی سمادی میں سو سو ورس بیٹھا رہتا ہے کیسے بیٹھے بیٹھے ستر ورس نکل گئے نہ بھوجن کی آؤ سکتا نہ چلنے کی آؤ سکتا نہ دینک کریاؤں کی آؤ سکتا نہ سنساریک وسطوں کی آؤ سکتا نہ کچھ بھی پرکرتی میں جو سنساریک چیزیں ہیں ان کی آؤ سکتا نہ آنکھ کھولنے کی آؤ سکتا اور جو ہی آنکھیں کھولی اٹھ کر کے چل دیئے شریر نے کام شروع کر دیا کون سی انرجی وہ کام کر رہی ہے کون سی سنسیسن ہے جس سے اتنی جاگرتی ہوئی ستر ورس بیٹھے رہے آپ دو دن بیٹھ کر کے دیکھو ایک جگہ کے اوپر اٹھ کر کے چلو گے پیر الگ سے درد کرنے لگیں گے ہاتھ الگ سے درد کرنے لگیں گے ارے آپ کی تو یہ حالت ہے ایک گھنٹے میں شریر کے اندر درد اتنا ہونے لگتا ایک گھنٹہ تک پورا نہیں کر پاتے وہ ہمارے یوگی لوگ سو سو ورس بیٹھے رہے کیا انہوں نے پایا کیسی انہوں نے سادنا کی کیسے انہوں نے ٹیکنیک کیسے استعمال کی کیا کورس کیا ان کے گروہ نے کیا انہیں ایسا دے دیا کون سی نام کی جڑی دے دی کہ انہوں نے پرپ کی اور دھیان لگ گیا اور کھو گئے اس برمانڈ کے اندر کہ انہوں نے اپنے کو اس برمانڈ سے جوڑ لیا کیوں پر شینر جی آ رہی ہے اس کو گھرین کرنا سیکھ لیا اگر وہ برمانڈ یہ ارجہ گھرین کرنا جب آپ کو آ جائے گا اس برمانڈ یہ ارجہ کو پراب کرنا آ جائے گا اس برمانڈ یہ ارجہ کے پاتر بن جاؤ گے آپ کا سہستر دل کھل جائے گا تو سنساریک بستوں کی کم آوشکتہ ہوگی بوجن کی کم آوشکتہ ہوگی بچھے باسناؤں کی کم آوشکتہ ہوگی جب چاہ ہوگے آپ اسے جوڑ دوگے جب چاہ ہوگے اسے الگ ہو کر کے سنسار میں آ جاؤ گے جب وہ ٹیکنیک آپ کو آ جائے گی جب آپ کو وہ چیزیں آپ کو استعمال کرنی آ جائیں گی جس پرکار سے ایک اوپگرے کو دیکھوا درتی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے آقاس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اس کا جڑاؤ رہتا ہے نیچے سے ہم کوئی کام کرتے ہو وہ اوپر کام کرتا ہے یہ تو سنساریک چیزیں ہیں تو اسی پرکار سے یہ جو سریر ہے یہ بھی اسی پرکار سے ہے یہ اس سمیہ کا ہے جب یہ سائنس کی خوز نہیں ہوئی تھی جب سائنس کا پتا نہیں تھا تو یہ سائنس اور پرکرتی پرتیک مانوں کے جیون کو پرباویت کرتی ہے وہ سب کے لیے برابر ہی پرباو ہوتا ہے جس پرکار سے آپ کے اندر جو وچار اتپن ہوا وہ وچار روپ لے لیتا ہے آپ اس کے اوپر کام کرتے ہو محنت کرتے ہو خوز کرتے ہو ٹائم لگاتے ہو کئی بار تو پیڑیاں پیڑیاں لگ جاتی ہیں لیکن جب وہ چیز پرحفت ہو جاتی ہے کروڑا عربوں لوگوں کی جیون کی سویدہ بن جاتی ہے جس پرکار سے ڈوکٹر کی دوائیوں کی اوشدیوں کی خوز ہوئی مسینوں کی خوز ہوئی جس پرکار سے آپ کے فون کی خوز ہوئی پرتیک مانوں کے جیون کو یہ پرباویت کرتے ہیں اگر آپ سو ورس پہلے یہ بات بولتے ہیں کہ ایسی بات ہوتی ہے وہاں سے نمبر ملایا وہاں مل گیا لوگ آپ کو بے وکوب بناتے پتہ سال پہلے تک بھی مانتے یہ تو بے وکوب ہیں کیسی کیسے باتیں کر رہا ہے کیا کلپنائیں کر رہا ہے لیکن آنے والا سمیں اس سے بھی سپیٹ سے ہوگا اس سے بھی جادہ مہتو پوراً ہوگا آنے والا سمیں ایسا ہوگا اب تو آپ جا کر کے بٹن دباتے ہو یا ٹچ کرتے ہو تو لائٹیں ان ہوتی ہیں آنے والا سمیں ایسا ہوگا آپ کے من میں آئے گی لائٹیں ان ہو جائے ہو جائے گی آپ سوچو گے گاڑی کی کھڑکی کھول جائے گاڑی کی کھڑکی کھول جائے گی گاڑی چلنے لگے